اب میں جس شخصیت کو دعویٰ دینے جا رہا ہوں آپ جامعہ لہور الاسلامیہ لہور کے شیخ الحدیث ہیں اور کتب کثیر کے معلفین ہیں میری مراد شیخ الحدیث قاری محمد اسلام شہدری صاحب کہ وہ درس بہاری کے لیے تشریف لائیں اور اپنی روحانی بیٹیوں کو اور اپنے روحانی بیٹوں کو درس بہاری سے ہمارے دنوں کے نور کو منور فرمائیں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ وکفا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُوا الْمُوازِينَ الْقِشْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَا وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُوا وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقُسْتَاسُ الْعَدْلُ بِالْرُومِيَّةِ وَيُقَالُوا الْقِشْتُ مَصْدَرُ الْمُقْسِتِ وَهُوَ الْعَادِلِ وَأَمَّا الْقَاسِتُ فَهُوَ الْجَائِرِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ أَشْكَابَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ أُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَا رضی اللہ تعالى عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ خَفِیفَتَانِ عَلَى الْلِسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَزِيمِ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لئے دروش شریف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ردوان کا نزول صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین پر اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء اکرام آئیمہ حدیث پر کہ جنہوں نے اپنے شب و روز کی محنتوں سے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور ہم قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آنے والے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے آشنا ہوئے حمد و سلات کے بعد آج کی یہ عظیم و شان مجلس جو کہ جامعہ رحمانیہ کنگنپور کا سالانہ جلسہ ہے اور اور اس جلسے کی اصل اور بڑی نشست تو رات کو ہونے والی ہے پوری آبو تاب کے ساتھ انشاءاللہ اس کا ایک حصہ ہے جو کئی سالوں سے جاری ہے یہ حصہ کہ نماز عصر کے بعد اسحل کتب بعد کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث شریف کا درس آپ کے سامنے عرض کیا جاتا ہے یہ منصب تو بڑے بڑوں کا ہے لیکن حضرت کاری صادق رحمانی حافظہ اللہ اور ان کی اولاد اور جامعہ کی معلمہ جو صدر معلمہ ہے وہ اور کئی دیگر متعلقین جو میرے ساتھ تعلق تلمز بھی رکھتے ہیں ان کے حسن زن سے ان کی دعوت پہ چند سالوں سے اس ذمہ داری کے لئے میں حاضر ہوتا ہوں کہ یہ درس دینا اور ذمہ داری ادا کرنا بڑے بڑے اہل علم کا کام ہے اگرچہ میں ایک علمی اعتبار سے چھوٹا آدمی ہوں لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موضوع کو یا اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس موضوع پر جب بات ہوتی ہے تو ہمارے آل علم علمی بحثیں بڑی تفصیل سے سامین کے سامنے رکھتے ہیں لیکن یہاں آکے ہمارے لئے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے سامین ہیں یہ بچے ہیں بعض حفظ کی کلاسوں کے اور بعض دیگر کلاسوں کے اور اسی طرح آپ لوگ جو مہمان تشریف لائے ہیں آپ کے لئے ان گہری علمی بحثوں کا تعلق نہیں ہوتا اس لئے میری کوشش ہوتی کہ چند ایسی باتیں آسان پیرائے میں ارز کر دی جائیں کہ جن سے سب کو فائدہ ہو جائے جو گہری علمی باتیں ہوتی ہیں اور پیچیدہ مباحث ہیں اس حدیث شیف کے متعلق باب کے متعلق سعی بخاری شیف کے متعلق وہ اساتذہ اپنی کلاس میں بتاتے ہیں اور ان بحثوں کا اصل موقع وہی ہے تو آئیے آج ہم اپنے اس درس کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک حصہ ہے حضرت امام بخاری رحم اللہ جن کی یہ کتاب ہے بخاری شیف ان کے حالات زندگی کہ وہ کون تھے کہاں پیدا ہوئے زندگی کان گزاری کیا دین کی خدمتیں کی کب وفات پائی دوسرے نمبر پہ ان کی یہ جو کتاب ہے سعی بخاری شریف اس کی اہمیت کیا ہے اور تیسرے نمبر پہ یہ جو حدیث شریف ہے آخر میں اس کی تشریف اور اس کی وضاحت کے حوالے سے چند گزار شات میں آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تو حضرات توجہ فرمائیے عزبکستان ایک ملک ہے اب بھی دنیا کے نقشے میں عزبکستان وہاں پہ ایک شہر ہے بخارہ اس شہر میں ہمارے یہ ممدو جنہیں امام بخاری کہا جاتا ہے ایک سو چورانویں ہجری میں پیدا ہوئے کس سال پیدا ہوئے ایک سو چورانویں ہجری میں اگر ہم آسانی سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ علیہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ان سے ایک سو چوراسی سال بعد پیدا ہوئے امام بغاری کا نام ہے محمد والد کا نام ہے اسماعیل محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ ان کے والد کا دادا کا پردادا کا میں نے نام آپ کو بتایا ان سے جو اوپر ہیں پردادا سے بھی اوپر وہ لوگ مسلمان نہیں تھے ان کے دادا اور پردادا تک مسلمان ہیں اسلام قبول کیا ان کے ایک بڑے نے حاکم بخارہ یمان جعفی کے ہاتھ سے اس لیے ان کی ایک نسبت بخاری ہے اور ایک نسبت یمانی ہے امام بخاری کے اور ہمارے پیارے رسول جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک سو چوراسی سال کا فاصلہ ہے لیکن اگر ہم ان کی سند دیکھیں تو آلی سند تین واسطوں سے ہے یعنی حضرت امام بخاری کے استاد ہوتے ہیں تبا تابعی ان کے استاد ہوتے ہیں تابعی ان کے استاد ہوتے ہیں صحابی اور صحابی شگرد ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہذا یہ تین واسطے کسی صحابی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عدی شریف سنی اس نے اپنے شگرد تابعی کو بتائی اس نے اپنے شگرد تبا تابعی کو بتائی اس نے اپنے شگرد امام بخاری کو سنا دی لہذا یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ سلام کے شگرد ہیں تین واسطوں سے تین واسطوں سے شگرد ہیں یہ آلی سند ہے بعض دفعہ چار بھی ہو جاتے ہیں پانچ بھی ہو جاتے ہیں تو میں نے ارز کیا ایک سو چورانوے ہجری میں پیدا ہوئے آپ نے سنا ابھی عمر چھوٹی تھی کہ والے سا وفات پا گئے ان کے والے جو تھے اسماعیل وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اور وہ مشہور محدث حضرت امام مالک رحم اللہ کے شگرد بھی تھے ان کے والے سا نہایت نیک آدمی تھے مالی طور پر مضبوط تھے تجارت کرتے تھے لیکن ان کی تجارت کی سب سے بڑی خوبی رزق حلال کی خوبی تھی لہذا انہوں نے اپنی وفات کے وقت بتایا کہ میں نے اپنے مال میں ایک روپیہ ایک درم بھی شبے والا نہیں چھوڑا اندازہ فرمائے یہ نہیں کہا کہ حرام نجیز ہم تو حرام اور نجیز کا بھی فرق نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں جو مال آتا آنے دے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مال میں ایک روپیہ بھی شبے کا نہیں رکھا ہوا میرا سارا مال حلال اور پاک اور جائز ہے تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہئے کہ جب ہمارا جب ہمارا مال رزق حلال ہوگا تو انشاءاللہ اولادیں بھی نیک ہوں گے وہ بڑے عالم تھے ان کے والے صاحب یہ بچے تھے کہ والے صاحب وفات پا گئے اور بچپن میں ہی ایک واقعہ یہ ہوا کہ چھوٹی عمر میں کسی بیماری کی وجہ سے آنکھیں خراب ہوئیں اور پھر بالکل باندھو ہوگئی نظر آنا ہی باندھو ہوگیا بعض کہتے ہیں کہ پیدیشی طور پہ نبی نہ تھے بعض روایات تاریخی حوالوں میں ہے کہ بیماری کی وجہ سے نظر آنا بالکل بند ہو گیا امام بخاری کو تو والدہ جو تھی نا ان کی جیسے میں نے ارز کیا والد ساب بڑے نیک تھے عالم تھے ان کی والدہ بھی بڑی نیک تاجد گزار تھیں تو ایک دن بڑی رو رو کہ اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں صحیح کر دے نظر صحیح کر دے اس کو نظر آنا شروع ہو جائے اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو میں اس کو تیرے دین کے لئے وقف کر دوں لہذا اللہ نے والدہ کی دعا قبول فرما لی اب بچوں کو چاہیے کہ اس طرح کا کردار پیش کریں کہ اپنے والدین سے دعائیں حاصل کریں والدہ کی دعا قبول ہو گئی خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی حضرت ابراہیم نے فرمایا بی بی تمہارے بیٹے کی نظر اللہ نے ٹھیک کر دی ہے صبح جب اٹھے تو امام بخاری آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے آنکھیں کھول کے دنیا کو دیکھ رہے تھے اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر ساری عمر کبھی خراب نہیں ہوئی کئی کتابیں چاندنی راتوں میں چاند کی چاندنی میں بیٹھ کے لکھیں اس زمانے میں لائٹے نہیں ہوتی تھی چاند کی چاندنی میں کتابیں لکھیں حضرت امام بخاری سولہ سال کی عمر کے ہوئے اس سے پہلے دس سال کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا اور علم میں بڑے پختہ ہو گئے حتیٰ کہ ان کے اساتذہ اپنی مجلس میں سبق میں محتاط ہوتے تھے کہ یہ بچہ بہت زیادہ علم والا ہے بس اوقات وہ اپنے اساتذہ کو گزارش کرتے تھے کہ استاد محترم آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ بات اس طرح تو ساتذہ جب جا کے اپنی کتابوں میں تحقیق کرتے تو پھر انہیں پتا چلتا کہ بچے نے صحیح بتایا ہے سولہ سال کی عمر کو پہنچے جیسے پہلے ارز کیا کہ والے صاف ہو تو گئے تھے والدہ ان کو اور ان کے ایک اور بھائی احمد کو ان کا نام میں نے بتایا محمد محمد بن اسماعیل ان کو حج پہ چلی جب حج کر لیا سولہ سال کی عمر میں تو حج سے پہلے اور بعد مکہ شریف کے کئی علماء سے ملاقاتیں کی اور ان سے علم حصل کرتے رہے والدہ محترمہ حج کر کے واپس بخارہ جانے کے لئے تیار ہوئی تو عرض کی اے میری والدہ میں واپس نہیں جانا چاہتا انہوں نے کہا کیوں تو عرض کی کہ میں مکہ شریف رہنا چاہتا ہوں میں یہاں کے علماء سے علم حاصل کروں گا لہذا والدہ نے اس بچے کو چھوڑ دیا یہ مکہ میں رہ گئے وہ حج کر کے واپس چلے گئے یہ مکہ میں رہے پھر مدینہ شریف چلے گئے پھر بسرا کوفا شام اور کئی شہروں میں کئی ملکوں میں جاتے رہے وہاں کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرتے رہے اس علم کے دوران میں ان کے استاد حضرت عساق بن رہوے نے کہا یا ایک خواب کی تعبیر بن گئی یا دونوں باتیں ہو گئی کہ کوئی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی صحیح حدیث کو جمع کرے کہا میں کروں گا ایک روایت خواب کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا مجھے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم کی زیارت نصیب ہوئی میں آپ کے قریب کھڑا تھا میں نے دیکھا کہ آپ کے قریب کچھ مکھیاں اڑ رہی ہیں میں نے ایک ہاتھ والا پنکھا پکڑا تو میں ایسے ایسے چلا کے مکھیاں ہٹانے لگا کبار علیہ علم کے سامنے خواب ارز کی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 یہ خدمت اللہ نے ان کے حق میں لکھی ہوئی تھی اس خدمت کو شروع کیا لاکھوں اسناد کے ساتھ روایات ان کے سامنے تھی لاکھوں روایات میں سے یہ کتاب لکھی اس کی دو جلدیں یہ دوسری جلد ہے اتنی ہی ایک پہلی جلد ہے یہ کتاب لکھی اس میں سات ہزار دو سو پچھ پچھ حدیثیں لکھی کوشش کریں کہ یہ فگرز آپ کو یاد رہیں سات ہزار دو سو پچھ پچھ حدیثیں اس میں لکھی اور ان کو کہتے ہیں مکرر سمیت یعنی بعض حدیث ایسی ہیں کہ ایک سے زائد مرتبہ آئی ہیں ایک ہی حدیث شریف میں جب مختلف مسائل ہوں تو ان کا ذکر مختلف ابواب کے تحت آتا تو بسا اوقات ایک حدیث دس دس سے زیادہ ابواب کے تحت بھی آئی ہے اگر ہم وہ جو دوبارہ دوبارہ آگئی ہیں ان کو اگر ہم نکال لیں ان کو ایک ہی سمجھ لیں تو پھر بھی چار ہزار کے قریب حدیثیں بنتی ہیں سات ہزار دو سو پچھتر حدیث اور اس کے اندر کتابیں بھی بنائی کتاب تحارت تحارت کی کتاب نماز کی کتاب حج کی کتاب روزے کی کتاب زکاة کی کتاب کتابیں ہیں اس میں ستہ نوے نائنٹی سیون اور پھر کتابوں کے تحت ابواب بنائے ابواب کتنے ہیں تین ہزار دو سو بیاسی ابواب لیکن یہ جو کتابوں کی اور ابواب کی تعداد ہے ان میں کمی بیشی بھی ذکر کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض نے بعض کتابوں کو الگ سمجھا اور بعض نے ان کو پچھلی کتاب کا حصہ سمجھ لیا یہی معاملہ ابواب کا ہے اور ابواب میں یہ معاملہ زیادہ ہے چونکہ ابواب کی تعداد زیادہ ہے اس لئے ان کا یہ معاملہ بھی زیادہ ہے کتابوں کی تعداد کم ہے وہاں یہ معاملہ بھی کم ہے حضرت امام نے یہ جو کتاب لکھی یہ دو چار مہینے میں سال دو سال میں نہیں لکھی اتنی معتبر کتاب ایسے نہیں لکھی گئی اس پر بڑی میند کی گئی ہے لاکھوں حدیث میں سے جب سات ہزار دو سو پچھتر حدیث لکھی تو کیسے لکھی مکہ شریف میں لکھی خانہ کعب آ کے سامنے لکھی اور ہر حدیث شریف کے لکھنے سے پہلے پوری طرح تحقیق کرتے کہ یہ سب سے صحیح حدیث ہے اپنے موضوع میں اور پھر اس سے پہلے وضو کرتے خانہ کعبہ کے سامنے دو رکھتے پڑتے اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے استخارہ کرتے اور پھر حدیث شریف لکھتے رہے اس کے ابواب آل علم کہتے ہیں فِقُل بخاری فِي ابواب ہی بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری فقی نہیں تھے امام بخاری سے بڑا فقی ہم نے طریق اسلام میں کوئی دیکھا ہی نہیں اگر آپ تعصب کی اینک اتار کے دیکھیں امام بخاری سے بڑا فقی نظر نہیں آئے گا امام بخاری کی فقہ ابواب میں ہے اور یہ ابواب کہاں لکھے ہیں حدیثیں تو آپ نے سن لی خانہ کعبہ کے سامنے لکھیں ابواب جو انوان ہے وہ کہاں لکھے وہ مدینہ شریف میں لکھے کہاں لکھے مسجد نبوی میں لکھے مسجد نبوی کے اندر کہاں لکھے مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں لکھے یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو جگہ میرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ وہاں بیٹھ کے ابواب لکھے اب یہ جو عدیسیں لکھیں اور ابواب لکھے اتنے احتمام کے ساتھ ان پہ ٹائم کیتنا لگا جیسے میں نے پہلے ارز کیا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے اس سارے کام پہ امام بخاری راہ محلہ کے مسلسل سولہ سال لگے سولہ سالوں میں یہ کتاب تیار ہوئی امام بخاری راہ محلہ کی شخصیت اور اس کتاب کی شہرت دنیا میں پھیل گئے لوگ خود ان کے پاس آکے ان سے اس کتاب کا علم حاصل کرنے لگے بڑی تعداد میں لوگوں نے خود امام بخاری سے یہ کتاب پڑی اور یہاں بھی یہ معاملہ ہوا کہ بعض علاقوں کے بادشاہوں نے اور گورنروں نے امام بخاری سے چاہا کہ وہ ہمارے گھر آکے صدر کے گھر آکے بادشاہ کے گھر آکے اس کے بچے کو پڑھائیں امام صاحب نے کہا ایسے نہیں ہوگا مسجد میں پڑھاؤں گا جہاں غریبوں کے بچے پڑھیں گے وہیں آپ کا بچہ پڑھیں گا اس وجہ سے کئی حکمرانوں کے ساتھ امام صاحب کا اختلاف ہوا اور انہیں اس شہر سے ملک سے نکلنا پڑا بارال میں ارز کر رہا تھا ایک سو چورانوے ہجری میں پیدا ہوا مختلف دنیا کے شہروں میں پڑھتے رہے پڑھاتے رہے کتابیں بھی لکھیں پھر دنیا کے مختلف شہروں میں جب تعارف اور شورت پہنچی تو بعض لوگوں نے خود دعوت دی کہ آپ ہمارے شہر تشریف لائیں اور آ کے اپنے علم سے لوگوں کو مستفید فرمائیں ایسے ہی ایک سلسلے میں حضرت امام بخاری بغداد گئے عراق گئے وہاں کے لوگوں نے علم کی ایک مجلس قائم کی اور اس مجلس سے پہلے انہوں نے مشورہ کیا انہوں نے دس بندے تیار کیے ایک ایک بندے کو دس دس حدیثیں بتائیں کہا کہ آپ باری باری امام صاحب کے سامنے دس حدیثیں پڑھیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کی سندوں میں اور متنوں میں اگر کوئی غلطی ہے تو بتائیں اگر یہ صحیح ہیں تو پھر بھی بتائیں ایک بندہ اٹھا برسر مجلس امام صاحب کے سامنے اس نے دس حدیثیں پڑھیں امام صاحب نے فرمایا میں ان کو نہیں جانتا پھر دوسرا اٹھا اس نے دس حدیث بیان کی امام صاحب نے فرمایا میں نہیں جانتا پھر دیس رہ پھر چوتھا حتیٰ کے دس کے دس پورے ہو گئے تو سنانے کے اعتبار سے کتنی حدیث ہو گئیں دس بندوں کی سو حدیث حضرت امام مخاری رائم اللہ نے بعد میں پہلے بندے کو کہا جی آپ کھڑے ہوں آپ نے یہ درست اس نے سنائی تھی جس طرح اس نے سنائی امام صاحب نے بلکل اسی طرح سنائی کہا جی ہاں بلکل اسی طرح آپ نے فرمایا تمہاری ان دس میں یہ یہ غلطیاں ہیں اور ان کی بجائے دس صحیح احادیث میں تمہیں سناتا لہذا اس کو دس سنائی پھر دوسرے کے ساتھ پھر تیسرے کے ساتھ اندازہ فرمائیں کہ چند لمحات میں سو احادیث کو یاد رکھنا پھر انہیں اسی طرح دہرانا جیسے ان کو سنائی گئی تھی پھر ان سب کی تشہی کرنا پھر ان کی جگہ پہ دس دس صحیح حدیث سنانا اللہ تعالیٰ نے کتنا مضبوط حافظہ ہمارے اس ممدو کو عطا کیا تھا اس واقعہ کی وجہ سے پورے عراق میں حضرت امام بخاری کی شورت پھیل گئی انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا عالم ہم نے نہیں دیکھ امام مسلم رائع اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جو علاقہ ہے نیش شاپوہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سیاہ ستہ جن کے چھے مولف ہیں چھے کتابیں ہیں مشہور سیاہ ستہ ان میں سے امام مسلم اور امام ترمزی دو ایسے محدث ہیں امام مسلم رائع اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دعوت دی اپنے استاذ صاحب کو نیش پر آنے کی ہمارے گاؤں آنے کی تو لوگوں کی ملاقات کا عالم یہ تھا شوق کا عالم یہ تھا کہ لوگ شہر سے باہر دور تک استقبال کے لئے گئے کچھ پیدل گئے کچھ خچروں رائع مولا فرماتے ہیں کہ جو لوگ گھوڑوں پہ سوار ہو کے گئے اور راستے کے دونوں جانب استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے گھوڑ سواروں کی تعداد چار ہزار تھی جو خچروں پہ تھے جو پیدل تھے امام مسلم فرماتے میں ان کو گن نہیں سکا گھوڑ سواروں کی تعداد چار ہزار تھی اور امام بخاری رحم اللہ جب دنیا کے ان اسفار سے مختلے ملکوں سے پڑھتے پڑھاتے اپنے ملک واپس آئے اپنے علاقے میں آئے بتایا گیا فلان دن امام صاحب آ رہے ہیں تو لوگ اس راستے میں استقبال کے لئے دونوں جانب خیمے لگا کے بیٹھ گئے راستے کے دونوں جانب اور کئی دن بیٹھے رہے وہ خیمے جو ان کے شہر کی طرف آنے والے راستے پہ لگائے گئے تھے ان خیموں کی تعداد کتنی تھی آپ اندازہ فرمائیے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ سڑک کے دونوں طرف خیمے لگا کے جو لوگ بیٹھے تھے ان خیموں کی اور سڑک کی لمبائی تین میل تک تھی لوگ استقبال کے لئے کھڑے تھے امام بخاری رائے مولا اپنے شہر آگئے زندگی کے آخر میں کچھ عرصہ اچھے علاعت رہے پھر وہاں کے کچھ مقامی مولوی حسد کرنے لگے امام بخاری کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں بنانے لگے تو ایک بات یہ بنائی گئی کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے حالانکہ امام صاحب یہ نہیں کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کہتے تھے لفظی بالقرآن مخلوق میرا قرآن پڑھنا مخلوق ہے دیکھیں جب بندہ مخلوق ہے تو بندے کا عمل بھی مخلوق ہے قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن تو خالق کی صفت ہے لیکن اگر بندہ پڑے گا تو بندے کا پڑنا مخلوق ہے اور قرآن کریم نے کہا لوگو تمہیں بھی اللہ نے بنایا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے بنایا یعنی تمہارا خالق بھی اللہ ہے تمہارے عملوں کا خالق بھی اللہ ہے گویا تم بھی مخلوق ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی مخلوق ہے اور یہ بالکل درست بات ہے تو یہ ایک شبہ پیدا کر کے حضرت امام بخاری کے خلاف کچھ لوگوں کو بڑھکایا گیا تو شہر کا گورنر وہ بھی چاہتا تھا کہ میرے بچوں کو گارہ آکے پڑھائیں کہا میں نہیں پڑھاؤں گا گورنر اس وجہ سے نراز تھا وہ بھی مخالفین کے ساتھ مل گیا اس لیے امام بخاری رائع مولا پہ عرصہ حیات اس طرح تنگ کیا گیا کہ وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر سمرقند شہر کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں خر تنگ نام کی ایک بستی آئی وہاں ٹھہر گئے اور بیان کرنے والا کہتا ہے کہتا ہے کہ میں نے وہاں حضرت امام کو ایک رات سنا کہ یا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا اور حضرت امام بخاری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعائیں بہت کم کرتا ہوں اس لیے کہ میں جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کہیں میری نیکیوں کا بدلہ دعائیں قبول کر کر دنیا میں ہی نہ دے دے دعائیں بہت کم کرتے تھے یہ ساری میں نے عرض کیا رزق علال کی برکت ہے رزق علال کھائیں اور بچوں کو کھلائیں اللہ سارے معاملات سیدھے کرتا جائے پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی لہذا جب یہ دعا کی اللہ نے قبول فرمالی تو اس رات ہی حضرت امام بخاری کا مسافرانہ یعنی سفر کی حالت میں انتقال ہو گیا تیرہ شوال ایک سو چورانوے ہجری کو پیدا ہوئے اور یکم شوال دو سو چھپن ہجری کو وفات پائی اب یکم شوال کیا ہے یکم شوال کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک ختم ہو گیا تھا اور عید الفطر کا دن تھا ابھی چاند نکلا تھا عشاء کے بعد حضرت امام بخاری کی وفات ہو گئی ادھر سے چاند نکلا عید کا اور ادھر سے علم کا ایک چاند غروب ہو گیا صبح نماز عید کے بعد جنازہ ہوا اور اتنا بڑا جنازہ ہوا اس علاقے میں کہ اس علاقے کی تاریخ نے آج تک جنازہ نہیں دیکھا حالانکہ کوئی ذرائع بلاغ نہیں تھے خبر پہنچانے کے کوئی طریقے نہیں تھے اتنا بڑا جنازہ ہوا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کئی مخلوقیں آئی ہوں گی فرشتے بھی آئے ہوں گی اللہ اکبر خطیب بغدادی نے طریق مدینہ تو سلام میں لکھا جسے طریق بغداد بھی کہا جاتا ہے ایک عالم کا محدث کا امام کا واقعہ لکھا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی میں نے پوچھا اے اللہ کے پاک پیغمبر سے کھڑے ہیں فرمایا ہم محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہے ہیں کئی دنوں کے بعد وہ محدث فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ حضرت امام بخاری وفات پا چکے میں نے لوگوں سے تاریخ اور دن کا اندازہ پوچھا کہ ان کی وفات کس دن ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ جس دن میں نے خواب دیکھا تھا ان کی وفات اس دن ہوئی تھی لہذا یہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے بڑے مقرب بندے تھے اور بڑا پیارا کام کر گئے صحیح بخاری شریف کی شکل میں انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی تاریخ کبیر تاریخ اعصد تاریخ سغیر جز القرات جز تھے امام بخاری کی کتابیں ہیں لیکن جو شورت اور جو شان اللہ نے اس کتاب کو عطا فرمائی ہے وہ ان کی اور کتابوں کو حصل نہیں ہو سکی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد اسلام میں ان کی اس کتاب کے بعد قرآن پاک کے بعد ان کی اس کتاب کے علاوہ کسی رکھتے ہیں اور باقی بھی رکھتے ہیں میں نے کہیں ایک تریخی بات پڑی تھی کسی کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ جب حضرت امام مالک رحم محل اللہ نے موتا امام مالک لکھی موتا امام مالک آپ نے سنی ہوگی مشہور کتاب حدیش لکھی جب حضرت امام مالک نے موتا لکھی تو ان کے زمانے میں کئی اور لوگوں نے بھی موتا لکھ دی بعض نے تعداد پچاس تک بتائی امام مالک رحم اللہ سے گزارش کی گئی کہ آپ نے کتاب لکھی ہے اس کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس نام کی کتاب لکھ رہے ہیں حضرت امام مالک نے فرمایا جو اللہ کے لئے لکھی گئی ہے وہ باقی رہے گی دوسری ساری ختم ہو جائیں گے اور ایسے ہی ہوا آج موتا امام مالک کے علاوہ اس زمانے میں لکھی گی کتابوں کو کوئی نہیں جانتا تو چند باتیں حضرت امام بخاری رائع اللہ کی شخصیت اور ان کے فضائل اور ان کی خوبیوں کے بعد کچھ زمنا ان کی کتاب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ذکر کر دی گئیں آئیے اختصار کے ساتھ اب ہم تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں وہ ہے اس حدیث شریف کا بیان جیسا کہ میں نے شروع میں گزارش کی کہ بخاری شریف کے اندر ستانوے کتابیں ہیں پہلی کتاب ہے کتاب الوحی اور آخری کتاب ہے کتاب التوحید پہلی یدیس ہے اور آخری یدیس یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑ دی لہذا انسان کی حیات زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اس کا داروں مدار ہے وحی پر اور وحی کے ذریعے انسانوں تک پہنچنے والے علوم پر اس کے بعد آخر میں یہ آتی ہے کتاب التوحید تو امام بخاری رائع محلہ کا آخر میں کتاب التوحید لانا اس بات کا اشارہ ہے کہ جس بندے کے عمل میں عقیدے میں آخر میں بغیر توحید کے نجات نہیں ہوگی اور بعض محدثین نے ایک باب قائم کیا ہے امام صاحب نے بھی کتاب التوحید کے ایک باب میں اس کو ذکر کیا ہے بطور حدیث نہیں بطور باب وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ نے رشاد فرمایا ہے من کان آخر کلام میں لا الہ اللہ داخل الجنہ جس کا آخری کلام لا الہ اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا لہذا امام صاحب اس لئے آخر میں کتاب التوحید لائے دعا فرمائیے اللہ آخر میں آخر میں ہماری زبان پہ لا الہ اللہ کا کلمہ جاری فرمایا وہ بندہ جنتی ہو جائے گا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ اللہ سلم کی اپنی زبان مبارک سے آخری لفظ لا الہ اللہ جاری نہیں ہوا یہ ایک سوال سامنے آپ آپ کے آخری الفاظ کیا تھے آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم رفیق اعلا اتلگو کے فعل محضوف کے ساتھ اے اللہ دوست اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں دوست اعلا دوست سے ملنا چاہتا ہے ہمارے پیارے رسول کی زبان پہ آخری لفظ یہ تھے اب یہ جو آخری لفظ ہیں ان پہ ہم گوھر کریں تو یہ آخری لفظ توحید پر مشتمل ہے اللہ کا ذکر توحید کا ذکر ہے اللہ سے ملاقات کی طلب توحید کا ذکر ہے تو آل علم فرماتے ہیں کہ الفاظ اگر جاری ہو جائیں یہ بھی اچھی بات ہے یہ الفاظ نہ ہو توحید اور الفاظ بھی ہوں تو آپ یہی سمجھیں گے کہ اس بندے کا خاتمہ توحید پر ہوا ہے اللہ کی رحمت سے لہذا اس لیے آخر میں کتاب توحید لائے تاکہ انسان کوشش کرے اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ جس طرح یہ کتاب توحید پر ختم ہوئی ہے اس طرح بندے کی زندگی بھی توحید پر ختم ہو جائے دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید پر فرمائے آمین آئیے باپ پہ اور کرتے ہیں باب قول اللہ تعالی باب اللہ تعالی کا فرمان ونظع الموازین القسط لیوم القیام مہ ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو لگائیں گے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھئے کہ بنو آدم کے اعمال اور اقوال یو جانو وزن کیا جائے گا یہ طلبہ اور طالبات کے لئے کہ اگر آپ قولہ ہم کہیں گے تو پھر یو جانو اور اگر آپ اقوالہ ہم کہیں گے تو پھر تو جانو آئے گا اگلی بات یہ فرمائی کہ مجاہد فرماتے ہیں کہ قستاس کا لفظ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے لوگو قستاس مستقیم کے ساتھ وزن کیا کرو اور فرمایا کہ قست جو ہے یہ جو ہے نا نازل موازین القست قست جو ہے یہ مقصد کا مصدر ہے یہ طلبہ کے لیے کہ مقصد جو ہے یہ باب افعال ہے مزید فی کا بات لیکن اس کا مصدر مجرد والا ہے اور مقصد ہوتا ہے عادل وامل قاسد فہول جائرہ اگر آپ مجرد سے اسم فائل لائیں کہ قاسد تو اس کا مانع ظالم ہے یہ جب مزید فی میں جائے گا پھر یہ عدل کا مانع دے گا مجرد میں ہوگا تو ظلم کا مانع دے گا قرآن کریم کہتا ہے عمل قاسد اونا فقان لجہنم آ تو اب جو قاسد ہیں قاسد کا مانع ظالم وہ جنم کا اندل بنیں گے رہے مقصد تو عدیش شریف میں آتا ہے جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پر روز قیامت بیٹھے ہو لہذا انصاف بہت بڑی چیز ہے قرآن نے باب قیم کیا قرآن نے ارشاد فرمایا حضرت امام نے باب قیم کیا انصاف کے طرح آج کل انصاف کا انصاف کا نہیں عدالتوں کے فیصلوں کا بڑا شہرہ ہے اور پارٹیاں عدالتوں کے حساب سے چل رہی ہیں لہذا ان کو فیصلے کرنے والوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہئے کہ اللہ کے ہاں انصاف کا فیصلہ پسندیدہ ہے جس کو اللہ نے انصاف کی کرسی پہ بٹھایا ہے اس کو انصاف کرنا پڑے گا ورنہ اللہ کے ہاں سخت نا پسندیدہ ہوگا کوئی قاضی ہو جج ہو یا معاملہ پیش کرنے والا وکیل ہو بعض لوگ وکیل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو یہ کاروبار ہے ہم نے تو اپنے موقع کی حمایت میں دلائل پیش کرنے ہے چاہے سچا ہو چاہے جھوٹا ہو یہ بات درست نہیں ہے قرآن کہتا ہے امان والو اللہ سے وکون معص صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ لہذا یہ درست نہیں ہے کہ آپ جھوٹے کے وکیل بنے اور کہیں کہ یہ تو ہمارا ذریعہ ہے معاشر آپ سچے کے بنے جھوٹے سے معذرت کر لیں تو فرمایا قرآن کہتا ہے قیامت والدین انصاف کے ترازو قائم ہوں گے اب میں حدیث شریف پڑھنے لگا ہوں حدیث شریف سے پہلے یہ باز ذین میں بٹھائیے کہ ہمارے جو امام بخاری تھے ان کی اپنے زمانے کے فتنوں پر اور گمراہیوں پر بڑی گہری نظر تھی ان کے زمانے کے جو فتنے اور گمراہیاں تھی ان پہ رد جا بجا امام صاحب نے اس کتاب کے ابواب میں فرمایا کا رد کیا جا رہا ہے اس زمانے میں ایک گروہ تھا اس کو کہتے تھے موت ازلا اور ان کی بڑی تداد تھی بڑی شورت تھی موت ازلا وزن اعمال کے قائل نہ تھے وہ کہتے تھے کہ انسانوں کے عمل قیامت وردن تو لے جائیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا لہذا ان کے جو باد قائد تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی حال علم سچے علم والے کہتے تھے لوگو اللہ سے ڈرو تمہارے وزنوں کا تمہارے عملوں کا روز قیامت وزن کیا جائے گا تو لے جائیں گے لہذا نیک عمل کرو وہ کہتے تھے نہیں عمل نہیں تو لے جائیں یہ بس ہو گیا ہو گیا تو ختم ہو گیا یہ کیسے تولا جا سکتا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھئے کہ وہ کہتے تھے جس چیز کا جسم نہ ہو جو چیز تھوس نہ ہو اس کو کیسے تولا جا سکتا عمل تو کیے اور ہوا ہو گئے اب ہوا کی بات ہی سن لیجئے آج انسان نے اتنی ترقی کی ہے آج نہیں آج سے کف عرصہ پہلے سے کہ انسان ہوا کا وزن کر سکتا ہے گاڑیوں کے ٹیروں میں ہوا بری جاتی ہے اس کا وزن کیا جاتا ہے وہ کہتے تھے یہ ہوای چیز ہے عمل کیا ختم ہو گیا اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے تو امام صاحب نے یہ باب قائم کیا کہ وزن کیا جائے گا اب وزن سے پہلے اس بات کہ اعمال کا بھی وزن ہوگا اقوال کا بھی وزن ہوگا مطلب یہ ہے جو ہم کرتے ہیں اس کا بھی وزن ہوگا جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی وزن ہوگا لہذا ہمیں بولتے ہوئے بھی سوچنا چاہئے بولتے ہوئے بھی سوچنا چاہئے اعمال کا بھی وزن ہوگا اقوال کا بھی وزن ہوگا اس بارے میں کئی حدیث ہیں اقوال کا وزن فرمایا ایک اور حدیشی میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی یا سبحان اللہ والحمدللہ تملاو او تملا آنی ما بین السماع والارضی فرمایا جو بندہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ فرمایا اس کے عمل اتنے بڑھ جائیں گے اس کا یہ عمل اتنا وزن رکھے گا کہ اس کے اس عمل کے عجر سے آسمان و زمین کے درمیان والا سارا خلاہ بھر جائے گا یہ ہے کول کی بات ایک اور حدیشی شریف فرمایا قیامت والدن ایک بندہ ہے گا بڑا گناہگار اس کے گناہ بہت ہوں گے تو لے جائیں گے اس کے گناہ تو لے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی پرچی لاؤ پرچی پرچی لائی جائے گی بطاقہ وہ پرچی کیا ہے اس پرچی پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ فرمایا وہ پرچی نیکیوں کے وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی تو پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں والا ہلکا ہو جائے گا لہٰذا انسان کے بولے ہوئے کول لکھ کے بھی تو لے جائیں گے ویسے بھی تو لے جائیں گے لکھ کے بھی تو لے جائیں گے ایک تو لنے کا انداز یہ ہے حدیشی میں رشاد فرمایا فرمایا قیامت والدن ترازو میں انسان کے اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی اب اخلاق کیا ہے اخلاق ایک عمل ہے آپ نے کیا ختم ہو گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بڑی وزنی چیز ہوگی لہذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اعمال کا وزن ہوتا ہے اب ایک حدیشی کے مطابق بندے بھی تو لے جائیں گے ارشاد فرمایا کہ ایک موٹا تازہ بندہ کوئی موٹا تازہ بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ کے سامنے آئے گا قیامت والدن اور اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا کیوں وہ برا بندہ ہوگا اس کی نیکی کا وزن نہیں ہوگا لہذا اعمال بھی تو لے جائیں گے اقوال بھی تو لے جائیں گے کوئی کاغذ بھی تو لے جائیں گے اور بندے بھی تو لے جائیں گے قرآن نے کہ لوگو قیامت والدن کا وزن برحق ہے دو قسم کے لوگ وزن سے مستثنہ ہوں گے ان کا وزن نہیں ہوگا ایک وہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور دوسرے وہ جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے دعا دعا فرمائیں اللہ ہمیں پہلے والوں میں شامل فرمائے آمین ان کا وزن نہیں ہوگا جو بے حساب جنت میں جانے والے ہیں تو وزن برحق ہے وزن کی بات سمجھانے کے لئے یہ حدیث شیف ذکر کی عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے قال کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کلیمتانی دو کلمیں ہیں حبیبتانی دونوں بڑے محبوب ہیں حلر رحمانی اللہ کے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں خفیفتانی وہ دونوں حلقے ہوں گے علل لسانی زبان پر سقیلہ تانی اور وہ دونوں بڑے بھاری ہوں گے فی المیزانی ترازو میں وہ دو کلمیں کیا ہیں ان پر یہ کتاب ختم کر دی سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظی چھوٹے سے کلمیں آپ میرے ساتھ دور آ لی جئے پھر بعد میں زبانی یاد کر لی جئے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمیں ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں تو سیدھی بات ہے کہ جو بندے یہ دو کلمیں پڑیں گے وہ بندے بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے لہذا یہ دو کلمیں یاد کر لی جئے یہ بولنے میں بڑے آسان ہیں یہ اس لئے فرمایا تاکہ سننے والا یاد کرنے والا اپنے لئے مشکل نہ سمجھے بار بار دورانے میں مشکل نہ سمجھے اس لئے پہلے کہہ دیا آسان سی بات ہے آپ کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں اگر آپ سمجھانے سے پہلے کہہ دیں کہ میری بات سمجھو سنو اور آسان بات وہ فوراں کلمات عطا کیے لہذا آپ نے پہلے فرمایا وہ ہلکے سے ہیں آسان سے ہیں لیکن ہلکے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کا عجر و سواب بھی تھوڑا ہوگا فرمایا نہیں نہیں کہنے میں ہلکے لیکن عجر و سواب میں بہت بھاری سقیلتانی فیلمی دان ترازو کو بوجل کرنے والے نیکیوں کا ترازو جب یہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے تو بہت بھاری ہوں گے یہ دو کلمے کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم معنی ہے اللہ کی تشبیح ہے اور ساتھ اس کی حمد ہے اور اللہ کی تشبیح ہے جو صاحب عظمت ہے اب یہ جو دو کلمے ہیں ان کی اپنی بھی بڑی تشریح ہے یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے حضرت امام بخاری رائے مولا کے بارے میں جو کچھ میں نے تیاری کی جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا سب کچھ نہ کہہ سکا ان کی کتاب کے بارے میں بھی یہی ہوا اب حدیش کی طرف لے جاتے ہیں یہ آخری عدیس یہ آخری کلمات سعی بخاری شریف کے اس پہ یہ کتاب ختم ہوتی ہے اور اس کتاب کے اختتام کے ساتھ ہی میں جامعہ کے محتمم جناب قاری محمد صادق رحمانی حافظہ اللہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کے جامعہ میں یہ کتاب پڑھائی گئی اور کئی سالوں سے ماشاء اللہ پڑھائی جا رہی ہے ہمارا جو دینی نصاب ہے طلبہ کا ہو یا طالبات کا ہو اور کسی بھی مسلک کا ہو ان کے ہاں سب سے آخری کلاس میں سب سے آخری کتاب یہ ہی ہے یہ سب سے بڑی ہے تو جس نے پڑھائی ہے اس پڑھانے والے کے لئے بھی مبارک ہے اور ان بچوں اور بچیوں کے لئے مبارک ہے جنہوں نے پڑھی ہے اور ان کے والدین کے لئے بھی جنہوں نے اپنے بچوں کو اس علم کے حصول کے لئے یہاں پہ بھیجا اور مبارک بعد میں ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ ان کے بچے آخری کلاس تک پہنچے اور انہوں نے سب سے بڑی اس علم کی اور آخری کتاب بھی پڑھ لی اب اس علم کا اصل مقصد کیا ہے اصل مقصد ہے نفع نفع کس کو دینا ہے نفع سب سے پہلے اپنے آپ کو دینا اس پہ عمل کرنا اور پھر اس نفع کو امت تک پہنچانا ہے لہذا کوئی بھی پڑھنے والا نفع سے خالی نہ رہے اپنے آپ کو بیکار نہ رکھے تو حضرت امام بخاری کی اس عظیم کتاب کی آخری کتاب آخری باب آخری حدیث شریف کے مختصر بیان کے ساتھ ہی ہماری یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی اللہ تعالی ہماری طرف سے سب پڑھنے والوں کی طرف سے اور امت مسلمہ کی طرف سے حضرت امام بخاری کو بہت بہتر بدلہ جزائے خیر اطاف فرمائے وہ جہاں لیٹے ہیں اس بکستان کے شہر میں اللہ ان کی قبر پہ قرور رحمت نازل فرمائے اور انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس سے پورا استفادہ کرنے کی نفع اٹھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے سینوں کو اپنے قرآن سے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ کے فرمان سے منور کر دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم